جب بھی عیشور ہمیں اس کے لئے کچھ کرنے کے لئے بلاتا ہے تو ہم میں سے ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے اندر کے آرام شیطر میں رہنا چاہتا ہے یہ ایک پرتیرود ہے اور ایک ڈر ہے کہ اس کی ہمیں کیا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریٹر میں آپ کا سواگت ہے یدی آپ عیشور پر وشواس کرتے ہیں اور پھر بھی اس سے سمبندت نہیں ہے یدی آپ نے اس پرتیرود اس ڈر کا انبھاو نہیں کیا ہے جس کے لئے عیشور آپ کو بلا رہے ہیں تو کچھ گمبی روپ سے غلط ہے کیونکہ وہ آرامدائک وشواسیوں کی تلاش نہیں کر رہا ہے بلکہ ان شیشیوں کی تلاش کر رہا ہے جو کھوئی ہوئی اور دکھدائی دنیا کو پیار کرنے اور بچانے کے اپنے کام کے لئے جہاں بھی وہ لے جائیں ان کے پیچھے چلنے کے لئے اپنا کروس اٹھانے کے لئے تیار ہیں اسرائیل کے سنگھاسن تک پہنچنے کا راجہ دعوت کا راستہ بھائی سے بھرا ہوا تھا وہ اپنے جیون پر کیے کئی حملوں سے بچ گیا اور پھر بھی اگر اس نے پرمیشور کے آغان کپالن نہیں کیا تو یہ الپکانی ہے داؤد ییشو کے ونشش تھے ان بھائیوہ سبوں میں سے ایک میں داؤد نے پرمیشور کو اس طرح سے پکارا بائبل میں لکھا ہے بھجن سہیتہ 28 پہلے دو بچنوں میں بروس ویلکنسن نے اپنی پستک جب آپ پرمیشور کے لئے ایک نیا اکشیتر لینا شروع کریں گے تو آپ کو لگ بھگ ہمیشہ ڈر محسوس ہوگا لیکن آپ اس کے ساتھ جانے کے زبرزست رومانچ کا بھی انپاو کریں گے اور یہ کتنا زبرزست رومانچ ہے اس لئے ڈر کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں ییشو جہاں بھی آپ کو لے جائیں گے اس کا نسرن کریں کیونکہ چاہے جتنا بھی ڈرابنا کیوں نہ ہو جب آپ پکاریں گے تو وہ آپ کی سنے گا وہ آپ پر دیا کرے گا یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے پانچ آتے